اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں سیام لیکچر نمبر 11 ہے اور سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 پار میں بات کرنا چاہوں گا اس آیت کا ترجمہ جب میں نے پڑھا تو تقریباً سب ایک ہی جیسے تراجم تھے ان تراجم میں سے میں نے دو ہستیوں جن میں ایک قرآن اسٹ ہیں اور ایک ہستی جو کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارے استاد محترم ہیں جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب چونکہ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر کرے بلند تو ویسی ہیں بلند سے بھی بلند تر کرے لہذا دوستو ان کی جگہ ان کے گدی نشین جو ہیں وہ جوابات دے سکتے ہیں یہ سوالات ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں اور قرآن اسٹر صاحب تو حیات ہیں وہ چاہیں جب میری آواز کانو تک پہنچے تو یہاں آکے یوٹیوب پہ جوابات دے سکتے ہیں یا ان کا بھی کوئی فالور آکے جوابات دے سکتا ہے لہذا دوستو یہ سوالات آیت کے کانٹینٹ پہ ہرگز بھی نہیں یہ صرف تراجم پر اور مرب وجہ اقائد پر ہیں لہذا ترجمہ میں نے ہمارے ماتھے کے جھومر جناب استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا لگا دیا ہے سکرین پر گوھر کریں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں سوال یہ ہے کہ اللہ زینہ میں تو مرد اور عورتیں دونوں ہی آگئیں لہذا جب اس میں دونوں آگئی یو ظاہرونہ میں بھی دونوں ہی شامل ہیں من نسائہم تو میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ زینہ میں جو عورتیں شامل ہیں ان کی کون سی بیویاں ہیں یعنی عورتوں کی کون سی بیویاں ہیں جن کو وہ اپنی مائیں کہیں گے رہنمائی کریں اور یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ زینہ میں مرد اور عورتیں دونوں آئیں گے لہذا آیت کا مطن کچھ یوں ہے واللہ زینہ یو ظاہرونہ من نسائہم وہ لوگوں میں دونوں آگئے یو ظاہرونہ اس میں بھی دونوں آگئے من نسائہم لہذا نسائہم میں یہ لوگ کہتے کہ عورتیں ہیں اور بیویاں ہیں تو میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ زینہ میں جو عورتیں ہیں ان کی بیویاں کون سی ہیں اور کیا عورتوں کی بیویاں ہیں تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہہ رہی ہیں کہ تم ہماری مائیں ہیں یہ رہنمائی کریں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عربی میں بیوی کو نسائہ نہیں کہاں سے بنا لیا مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو پوائنٹ نمبر ٹو ہے یو ظاہرونہ کے معنی ظہار کیوں لکھ دی آخر یہ معنی لیے کہاں سے ہے دوستو اب آپ دیکھیں میں ایک قرآنسٹ کا ترجمہ لگا رہا ہوں یہ عام مترجمین سے بھی دو ہاتھ آگے اور تھکا ہوا ہے لہذا فائیو کی تھیری میں یہ قرآنسٹ صاحب لکھتے ہیں کہ سوال نمبر بن ہے جو تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں ان کے اس ترجمے پر بھی وہی سوال ہے کہ اللہ زینہ میں تو مرد اور عورتیں دونوں آگے یو ظاہرونہ میں بھی دونوں آگے تو ان میں جو عورتوں کی بیویاں ہیں وہ کونسی ہیں لہذا کیونکہ عورت بھی شامل ہے ان دونوں میں مزید ہم دیکھتے ہیں تو عربی میں جو سعودین بولی جاتی ہے یہ قرآن کے نزدیک عجمی زبان ہے عربی نہیں ہے لہذا کہنے کو عربی ہی کہتے ہیں یہ اگر وہ مائیں کہہ دیتے ہیں اردو ترجمہ ہے اس کی اگر عربی بنائیں تو عربی بنیں گی یاکلون الامو وہ ماں کہہ دیتے ہیں لہذا یہ لفظ تو آیت کے مطن میں ہے ہی نہیں تو انہوں نے یہ آیت میں ڈالنے کی کوشش کیوں کی کہ وہ مائیں کہہ دیتے ہیں جبکہ آیت میں یو ظاہرونا کا بنیادی لفظ زہرہ ہے اور مصدر مظاہرہ تن ہے 58 کی ٹو میں انہوں نے مانی وہ ماں کہتے ہیں لکھتے ہیں جبکہ اسی مصدر اور اسی الجزرعو سے سورہ 9 کی آیت نمبر 4 میں یو ظاہرو آیا ہے تو مانی انہوں نے مدد کی اور 33 کی 26 میں ظاہروہم انہوں نے ان کی مدد کی اور 69 میں ظاہرو آیا ہے تو انہوں نے مدد کی یہ مانی اس آدھے محترم نے کیے ہیں جبکہ قرآن اسٹ بھائی نے سورہ 9 کی 4 میں مانی انہوں نے کسی کی مدد کی 33 کی 26 میں انہوں نے ان کی مدد کی اسی طرح سورہ 69 میں بھی مدد سے متعلق مانی کیے ہیں ہم دیکھتے ہیں سورہ 58 کی 2 اور 3 میں تو انہوں نے جو ظاہرونا آیا ہے تو مانی انہوں نے کیے ہیں وہ مان کہتے ہیں میں تو حیران ہوں یہ سب دیکھ کے آپ بھی دیکھیں جبکہ آیت کے اس حصے میں کوئی ایسا لفظ نے جس کے مانی وہ مان کہہ دیتے ہیں کیے جائیں اگر وہ مان کہہ دیتے ہیں کتاب میں ہونا ہوتا تو یہ ام کے معنی مان کرتے ہیں تو عبارت میں یا قلون الامو ہونا چاہیے تھا جبکہ الکتاب کی عبارت میں ایسا نہیں ہے دوستو الکتاب کی عبارت میں تو یہ لکھا ہے لہذا آیت کی عبارت میں ایسا ہرگز بھی نہیں کہ لہذا آپ خود فیصلہ کر لے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ لوگ لکھتے ہیں سور نمبر ہے وہ ان کی مائن نہیں آخر امہ کے مانی ماں کہاں سے لیے ہیں جبکہ امہ کے مانی صرف مان نہیں ہے جبکہ امہ کے مانی الکتاب اس کے مدد مقابل لفظ لاکر خود طے کرتی ہے اور ان ہمارے معزز مترجمین نے خود بہت سی جگہوں پر اس کے مانی مان نہیں کیے سکرین شورٹ لگا رہا ہوں اور کرے سورہ تھیری آیت نمبر سیون میں امہ کے مانی استاد محترم نے اصل کیے ہیں اور قرآن اسٹر بھائی نے امہ کے مانی بنیاد کیے ہیں اسی طرح سکس کی نائنٹی دو میں استاد محترم نے امہ کے مانی اہل مکہ کیے ہیں لیکن نیچے انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کسی علاقے کا سب سے بڑا شہر یا دارالخلافہ یا مرکزی حیثیت رکھتا ہے 2 کی آیت نمبر 7 میں مکہ والوں اس کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر میں بستیوں کا مرکز معنی لکھے ہیں چورہ 6 کی 92 میں قرآن اسٹ بھائی نے تو کمال ہی کر دیا یہ روائیتیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں اور امہ کو امی یونہ بنا کر پیش کیا ہے جب امی یونہ الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے اور جمع میں ہے لیکن امہ واحد ہے انہوں نے امہ واحد کو امی یونہ جمع بنا کر پیش کر دیا ہے اور انہوں نے سورہ 42 کی آیت نمبر 7 میں مانی اہل مکہ کر دی سورہ 48 کی آیت نمبر 24 میں بطنی مکہ تھا ایک الگ مینشن کے طور پر موجود ہے تو اہل مکہ کیسے ترجمہ ہو سکتا ہے ام کا دوستو مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ام القرآہ یہ مداف اور مداف علیہ ہی ہے اس کا ترجمہ عرب گرامر کے مطابق نہیں کیا گیا جب کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے بستیوں کی ام بستیوں کی بنیاد یا بستیوں کا اصل یا بستیوں کا مرکز لہٰذا دوستو سورہ 13 کی آیت 39 میں جونہ گڑی صاحب ہمارے پیارے جو سینئر ہیں انہوں نے ام کے معنی اصل اور استاد محترم نے ام کے معنی اصل اور ہمارے قرآن بھائی نے معنی بنیاد کی مزید آگے بڑھتے ہیں تو جالندری صاحب نے امی کے معنی مرکز اور استاد محترم نے امی کے معنی بڑی بستی اور قرآن بھائی نے مرکز کی مزید آگے بڑھتے ہیں تو 43 کی فور میں استاد محترم نے امی کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور اہل حدیث کے حافظ عبدالسلام نے معنی اصل اور قرآن است بھائی نے امی کے معنی بنیاد کیے ہیں اب آپ خود دیکھیں امو امہ امی زیر زبر اور پیش تینوں حرکات کے ساتھ آیا معنی آپ کے سامنے ہیں اور ان لوگوں نے اس کے معنی جو کیے میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں لہذا دوستو یہ رہا ہوں کہ آخر نساء کے معنی بیویاں کیسے ہو گئے جبکہ عربی میں زوجہ تن کو بیویاں کہا جاتا ہے ایک بیوی ہو تو زوجہ تن کہا جاتا ہے اگر نسائی بیویاں ہیں تو امام نسائی کو کیا کہا جائے گا امام بیوی یا کچھ اور کہا جائے گا رہنمائی اگل کتاب کی ایک الگ مینشن ہے سورہ 24 کی آیت نمبر 31 میں اور 24 کی آیت نمبر 58 میں اور آرات لفظ موجود ہے آپ خود دیکھیں جب یہ لفظ الگ سے موجود ہے تو اس کے معنی نساء کے عورت کیسے ہو گئے نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو لکھا ہے اس پر سوال یہ ہے تو لکھتے ہیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرانا ہوگا سوال نمبر سوال یہ ہے کہ آیت کے جس حصے کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس میں لفظ کالو آیا ہے اس کا ترجمہ کیوں نہ نمبر تھری ہے سوال نمبر تھری کا انہوں نے اپنے ترجمے میں فتحریر راقبات کا ترجمہ لکھا ہے ایک غلام کو آزاد کرانا ہوگا فال یہ ہے فتحریر راقبات فیل مدارد تو ہے ہی نہیں اس کا ترجمہ بطور فیل کیوں کر لیا بھائی نمبر فور کو ہم دیکھتے ہیں تو راقبات یہ معنص ہے اسے مذکر کیوں بنا دیا اور جس کے پاس غلام نہیں وہ کیا کرے بیچارہ لہذا دوستو نمبر فائیو کو ہم دیکھتے ہیں غلام آخر کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ سورہ 52 کی آیت نمبر 24 میں غلمان غلام یا خادم کے لیے ایک الگ سے مینشن کے طور پر آیا ہے آخر راقبات ان کا ترجمہ غلام کیسے ہو گیا جبکہ یہ اسم مونس کے طور پر آیا ہے اور کیونکہ یہ تو مونس ہے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآن اسٹر بھائی کا ترجمہ لگا رہا ہوں انہوں نے لکھ ہے پاس ایک گردن کا آزاد کروانا ہے پوائنٹ نمبر ون ہے آخر ان دونوں میں سے کس کی بات ٹھیک ہے اس سادے محترم کی یا قرآن اسٹر کی کیونکہ وہ راقبات ان کا ترجمہ غلام کر رہے ہیں اور قرآن اسٹر بھائی جو ہیں یہ راقبات ان کا ترجمہ گردن کر رہے ہیں جبکہ اس کے معنی دونوں کہاں سے لیا جبکہ تحریر کے معنی آج کے درس میں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں آگے چل کر مزید جبکہ تحریر کے معنی یہ بنتیم جو انہوں نے کی ہیں مزید دیکھیں اس سادے محترم کا ترجمہ لگا رہا ہوں اور کریں لکھتے ہیں اس سے پہلے وہ ایک سادے محترم نے ترجمہ کیوں نہ کیا پوائنٹ نمبر دو ہے قرآن اس بھائی نے چھوئے ترجمہ کیا ہے آخر یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے جبکہ یتما سا کا ترجمہ چھوئے جو کیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یتما سا کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو ہے وہ آگے چل کر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آگے بڑھتے ہیں تو سادے محترم نے لکھا ہے کہ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور قرآن اس بھائی کا لکھا ہوا بھی پڑھیں انہوں نے لکھا ہے جس کی تم کو اس قرآن سے واعز کی جاتی ہے آخر تو اغرون کے معنی نصیحت کہاں سے لئے ہے رہنمائی کریں جبکہ اس کے معنی یہ بنتے ہی نہیں ہے مزید ہم آگے بڑھتے تو پائنٹ نمبر ٹو ہے قرآن اس بھائی جو کہ ایک ہاتھ مزید آگے ہیں عام روایتی مترجمین سے انہوں نے تو اغرون کا ترجمہ یہ قرآن لکھا ہے یعنی آیت میں حاضر قرآن ہے ہی نہیں انہوں نے لگا دیا ہے اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں سب چیزیں اب ہم سورہ 58 کی آیت نمبر 4 کی جانم بڑھتے ہیں تو قرآن اس بھائی نے ترجمہ جو کیا وہ لگا رہے ہیں گوھر کریں انہوں نے لکھا جو عمل نہ کر سکے تو چھونے سے پہلے دو ماں کے مسلسل سیام ہے چھونے سے پہلے یہ معنی اس نے یتما سا کے کیے ہیں آخر یہ معنی کہاں سے لیے ہے جب کہ یہ معنی اس کے نہیں ہے یہ چھونے سے کیا مراد ہے کیا انگلی لگانا بھی چھونا ہے یا جو ان کے دماغ میں عورتوں سے سیکس کا خاکہ بنا ہوا ہے یہ وہ ہے آخر یہ ہے کیا نمبر 3 کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے دو ماں کے مسلسل سیام رکھے سوال یہ ہے کہ شہرین متتابعین کا ترجمہ یہ کیسے ہو گیا یہ جو انہوں نے کیا ہے جبکہ شہرین کو دو ماں کر لیا لیکن متتابعین بھی تصنیہ اور اسم فائل بھی ہے اس کے معنی بطور تصنیہ اور اسم فائل نہیں کی آخر کیوں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہرین متتابعین مرق بے توصیفی ہے اور دونوں تصنیہ ہیں اس میں متتابعین اسم فائل بھی ہے اور فسیام شہرین میں فسیام مداف ہے اور شہرین مداف علیہی ہے جبکہ آپ دیکھیں ہمارے قرآن بھائی یا کسی نے بھی ان کو بطور مداف اور مداف علیہی لے کے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے جبکہ خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا جانا چاہیے تھا ہم مزید آگے بڑھتے سوال نمبر سب نے لکھا ہے دو ماہ کے لگ روز رکھو یہ ہے کہ یہاں بیماری میں بھی چھوٹ نہیں آخر بیمار آدمی کیا کرے گا رہن نمبر دو ہے بیمار آدمی مر گیا یا بھوکا رہنے کی وجہ سے آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو مجرم کون ہوگا اللہ ہوگا یا پھر یہ مترجمین ہوں گے رہنمائی کریں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں جہاں تئیس گھنٹے کا دن ہے وہاں جو بھوکا پیاسا رہے گا وہ تو بیچارہ مر جائے گا آخر اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا اور جہاں چار مہینے بعد دن غروب ہوتا ہے وہاں کیا کھلا چاہے مزید آگے بڑھتے ہیں تو قرآن بھائی ہمارے لکھتے ہیں پس جو یہ نہ کر سکتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی پوری کی پوری بارات کو ہی کھانا کھلانا ہے سوال یہ ہے کہ غریب آدمی جو یہ نہ روزہ رکھنے کے قابل ہو اور نہ ساٹھ مسکینوں کی بارات کو کھانا کھلانے کے پیسے ہوں تو وہ کیا کرے گا بے چالا جبکہ یہاں سے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ صرف امیروں کا ہے اور غریب جو ساٹھ بندوں کی بارات آکے بیٹھی ہے اس کے دروازے پہ کہاں سے کھانا کھلائے گا جبکہ دوسری طرف یہ لوگ خود کہتے کہ اسلامی ریاست ہوگی تو کوئی بھوکا ہوگا ہی نہیں تو یہ تو ساٹھ مگتے آئے بیٹھیں بھائی کیا کریں ان مگتوں کا بتائیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو مزید یہ ہے کہ اگر ان کی بات ہم دیکھیں کہ اسلامی ریاست ہوگی تو یہاں تو بتایا جا رہا ہے ساٹھ مسکین یعنی ساٹھ روٹی کھانے والے آکے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اللہ خود ان کو مسکین کہہ رہا ہے کیا کیا جائے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں پائن نمبر ٹو ہے کھانا کھلانا یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے جبکہ تعام کے معنی تو یہ لوگ خود کھانا کرتے ہیں تعام کے معنی یہ کھانا کرتے ہیں تو کھلانا کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں پائن نمبر تیری عربی میں تناول تعام کو کھانا کھلانا کہتے ہیں اور تناول آیت میں آیا ہی نہیں ہے آخری اپنی سوچ کتاب آیت کو کیوں کیا گیا مزید ہم دیکھتے ہیں ستینہ مسکینہ ستینہ کے معنی کیا صرف ساٹھ ہے یا کوئی الگ بھی معنی جبکہ اس کے الگ معنی میں آگے چل کر آپ سے شیئر کرتا ہوں مسکینہ کے معنی آخر کیا ہے مسکینہ کا ترجمہ کیوں نہ کیا گیا اس کو مسکین کیوں لکھ دیا ترجمہ میں میں قرآن اسٹ صاحب اور اساد محترم اور جونہ گڑی اور ڈاکٹر عبدالسلام اہل حدیث کا ترجمہ لگا رہا گوھر کریں ان سب نے اور ان کے ساتھ متعدد مترجمین جنہوں نے یستاتیو کا ترجمہ ہی نہیں کیا آخر کیوں نہیں کیا رہن میں کریں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون آیت میں ستین مسکینہ آیا ہے جس کا ترجمہ انہوں نے پس جو یہ نہ کر سکے تو ساٹھ مسکینہ کو کھانا کھلائے جبکہ گرامر کے اصول کے مطابق اس حصے کا پورا ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہے کیونکہ اس میں مداف ہے اور ستینہ مداف علیہی ہے اور مسکینہ صفت تمیز ہے ترجمہ میں مسکینہ کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا ہے اور فائت عامو کو کھانا کھلانا بنا دیا ہے اور ستینہ کو ساٹھ بنا دیا جبکہ ستینہ مسکینہ مرک بے توصیفی ہے اور مسکینہ ستین کی صفت تمیزی ہے جبکہ ستینہ کے مانی مسکینہ تیہ کرے گا اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ کمزور آدمی کی صفت غربت ہے ضرورت ہے غریب آدمی یہ کھانا کھلا نہیں سکتا اور بوڑھا اور بیمار آدمی روزے رکھ نہیں سکتا آخر کیا کیا جائے جبکہ اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ آپ سے میں آگے چل کر شیئر کرتا ہوں دوستو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اب مانو کی جانب ہم بڑھتے تو نمبر ون پر ہے امہ لہذا دوستو اس کے معنی میں اوپر آپ سے شیئر کر چکا ہوں تفصیل سے کہ انہوں نے جو کیے ہیں اصل مرکزی اور بنیادی یہ ہی اس کے اسل معنی مزید نبی الامی پر ایک لیکچر الحق یو ظاہرونہ اس کا مطلب جو بنتا ہے وہ ان کا کیا ہوا خود کا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے لہذا مطلب اس کا جو بنتا ہے وہ تاون کرتے ہیں وہ سہارا بنتے ہیں یا وہ مدد کرتے ہیں مزید دوستو نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو نسا اس کی زد رجال الکتاب لاتی ہے اور رجال جو ہیں وہ مجھ سنی دفراد اکابرین مرد اور عورت دونوں آئے گی لہذا نسا میں بھی دونوں آئے گی مزید جو لیکچر ہے وہ نسا اور رجال پر جو ہمارے یوٹیوب کی ٹائم لائن پر موجود ہے اس کا جیسا پلے سکتے اس کا لنک بھی ڈسکریپشن دا کی آئت نمبر ایٹی نائن پر جو لیکچر کیا تھا لیکچر نمبر نائن اور سرانیسا کی آئت نمبر نائن ٹی ٹو پر جو لیکچر آٹھ نمبر کیا تھا ان پر بات ہو چکی ہے ان کے لنکس بھی ڈسکریپشن میں لگا رہا ہوں اگلی لفظ ہے اس کے معنی ہے وہ باہمی طور پر میل جول رکھتے ملتے رہتے ہیں لہٰذا اس کے معنی القتاب زد کی صورت میں خود دے کرتی ہے جیسا کہ سورہ ٹو کی آئت نمبر ایٹی میں یخلیفہ اس کی زد میں تمسانہ آیا ہے یخلیفہ کہا جاتا ہے وہ مخالفت کرتا ہے اور تمسانہ کے معنی خود ہی تے ہو جاتے ہم بہم رضا مند ہیں اور ہم بہم رابطے میں ہیں ہم بہم میل ملا پر رکھتے ہیں مزید سورہ ٹو کی آئیت نمبر ٹو تھیری سیون میں تلک تمہ ہن نا کی زد میں تمس ہن آیا ہے تلک تمہ ہن نا تم ان کو الہیدہ کرتے ہو اور اس کی زد میں تم ان سے باہمی طور پر رابطہ کرتے ہو یا تم ان سے باہمی طور پر مل جول رکھتے ہو ملتے رہتے ہو لہذا دوستو اس کے علاوہ بھی متعدد آیتیں فیلحال تو ہی کافی ہیں مزید آگے بڑھتے تو نمبر فائیو ہے تو اس کے معنی مستقل خبردار کرنا یا مستقل انعام دینا سے متعلق ہے اس کے معنی بھی الکتاب خود طے کرتی ہے سورہ سکسٹین کی آیت نمبر نائنٹین میں ینہا کی زد میں یعقیزو آیا ہے ینہا کہا جاتا ہے روکنے سے متعلق اور یعقیزو کے معنی خود ہی طے ہو جاتے ہے وہ خبردار کرتا ہے وہ اطلاع دیتا ہے لہٰذا یعقیزو کے یہ معنی ہے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو نمبر سکس کو ہم دیکھتے ہیں تو فاسیام اس کے متعلق جو ہے وہ لیکچر نمبر ٹو میں تفصیل سے بتا دیا گیا اس کا لنک بھی میں لگا رہا ہوں رسکرپشن میں پانڈ نمبر سیون کو ہم دیکھتے ہیں تو شہرین متتابعین میں شہرین موصوف ہے اور تصنیہ ہے اور متتابعین صفت ہے اور اسم فائل اور تصنیہ بھی ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے وقت اس کو بطور اسم فائل نہیں لیا اور نہ اس کا ترجمہ بطور مرک بے توصیفی کیا گیا ہے اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے دونوں فریق نے اعلان کرنا دونوں ہی معاملے پر مسلسل رابطہ کرنے والے یا مسلسل آپ بہم جو ملنے والے ہیں بہم میل ملاپ رکھنے والے یہ ترجمہ اس کا ہوگا دوستو شہرین متطابعین پر سیام کے سلسلے کے لیکچر نمبر ایٹ اور شہر پر بات لیکچر نمبر سیون میں ہو چکی ہے ان کے لنکس بھی ڈسکریپشن میں لگا رہا ہوں نمبر ایٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا روٹ تبعہ ہے اور اس کا مانی صلاحیت اور قابلیت سے متعلق ہے نمبر نائن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پر بھی لیکچر نمبر نائن اور ٹین پر بات ہو چکی ان کا لنک ڈسکریپشن میں لگا رہا ہوں مزید آگے بڑھتے ہیں نمبر الیون ستینہ مسکینہ یہ مرق بے توصیف ستینہ کے معنی ہے جلد انتظام کرنا یا اس کے دوسرے معنی کم آیت کے کانٹینٹ کے مطابق معنی لگایا جائے گا مزید مسکینہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بطور شفت آیا ہوا ہے لہذا روٹی بھوکوں کی بات ہو ہی نہیں رہی اس میں تمام آئیں گے جس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا ضرور تمند ہو سکتے ہیں دوستو یہ کچھ معلومات تھی جو معنوں کے متعلق میں نے آپ سے شیئر کی اب اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں بسم اللہ خیر رحمن الرحیم اللہ نرمی کرنے والے مہربان کرنے والے کی شنافت پہچان کے ساتھ سورہ 58 ہے جی اس میں ہے وہ لوگ جو عام عوام یا معاشرے کے کسی بھی فیلڈ کے کمزور افراد کو سہارا دیتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں پھر وہ بار بار ان کا اعتماد بہال کرنے کی بات کرتے ہیں دوستو کسی بھی فیلڈ میں جو کمزور ہو جس کو اس میں سمجھ نہ آ رہی ہو اس سہارا دینا ہے اس نے جو اس فیلڈ میں عبور رکھتا ہے سینئر ہے وہ اس کابل ہے کہ وہ جس کو جو کمزور ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کو سمجھ جائے اور اس کا جو اعتماد ہے وہ بہال کرنا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی فیلڈ میں اگر ایسا آدمی ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ بیچارہ مایوس ہوتا ہے لہذا اس کا اعتماد بھی بہال کرنا میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں وہ لوگ جو عام عوام یا معاشرے کے کسی بھی فیلڈ کے کمزور افراد کو سہارہ دیتے یا تعاون کرتے ہیں پھر وہ بار بار ان کا اعتماد بہال کرنے کی جس کے لیے جو سہارہ فراہم کرنے والوں نے کہا تھا کہ پس اس سے پہلے وہ دونوں گروہ باہمی طور پر رابطہ میں رہتے ہیں یا باہمی طور پر ملتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے کسی بھی فیلڈ کے کمزور افراد یا عام پبلک کی دیکھ بھال کر کے ان کو خود مختیار کرنا ہے یا ان کی سیٹلمنٹ کرنی ہے لہذا دوستو کسی بھی فیلڈ کے کمزور یا بے وسوق افراد یا عام عوام یا بے یار و مددگار لوگ بے بس لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے رابطہ رکھنا یا میل جول رکھنا ہے جو ان کو اتاون یا سہارا فراہم کریں گے حکومتی لوگ بھی ہو سکتے عام پبلک بھی ہو سکتے ہیں لہذا ان افراد کو جو کسی بھی فیلڈ میں کمزور ہیں کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی آفیس میں کمزور ہیں ان کو اتاون کریں گے اسی طرح عام پبلک میں بے جا سکے ان کو سہارا دیا جا سکے اور اگر حوصلہ ہار چکے ہیں تو ان کو حوصلہ دیا جا سکے اعتماد بحال کیا جا سکے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں مثال دے چکا ہوں کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی اس کو سمجھ نہیں آرہی تو بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے لہذا اس کا اعتماد بحال کرنا ہے مزید آیت کے اگلی حصے میں ہے وہ تمہیں اس فرمان کے ساتھ تمہیں مستقل خبردار کیا گیا ہے یعنی جو پیچھے بتایا جا رہے وہ خبر دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں اور کائنات بنانے والا اس کی ساتھ خبر دینے والا ہے جو تم کام کرتے ہو لہذا جو ہم کام کرتے ہیں اس کی خبر ہمیں کائنات بنانے والا ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہے مثلا آپ اپنے آفیس میں ہوتے کئی کام کر رہے ہوتے تو آپ کی ذہن میں باتیں آتی رہتی کائنات بنانے والا ہی تو ڈال رہا ہوتا ہے اس طرح اس نے کتاب میں بھی ڈال رکھی ہیں وہاں سے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ یہ اس آیت کی دوستو آیت کے آخری حصے دیکھیں تو ان سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ فرمان سے مستقل خبر دینے والا ہے لہذا جو فرد اس فرمان سے خبر یا اطلاع حاصل نہیں کر پاتا تو وہ پیسہ ہوا ہی رہے گا اور ہر فیلڈ میں پیچھے ہی رہے گے جو معاشرے بھی ہیں لہذا جو اطلاع یا خبر حاصل نہیں کر پا رہا تو اس کے لئے کیا ہے وہ اس سے اگلے والی آیت میں بتایا گیا ہے یہ کہ فَمَلْ لَمْ يَجِد پھر معاشرے کا کسی بھی فیلڈ میں کمزور فرد یا معاشرے کا پیسہ ہوا فرد جو فرمان سے مسلسل خبر نہیں حاصل کر پاتا ہے دوستو یہ ترجمہ جو میں نے کیا یہ پچھلی آیت کے آخری سو کے تسلسل کو ساتھ ملا کے کیا ہے لہٰذا فَلَمْ يَجِد اس کا ترجمہ جو بنے گا پھر جو وہ ہرگز بھی نہیں پاتا ہے پچھلے والا آیت کا ترجمہ ساتھ ملائیں تو تب جا کے یہ ترجمہ بنے گا پھر معاشرے کا کسی بھی فیلڈ میں کمزور فرد یا معاشرے کا پیسا ہوا فرد جو فرمان سے مسلسل خبر نہیں حاصل کر پاتا ہے لہذا دوستو جو خبر حاصل نہیں کر پاتا ہے وہ تو ساری عمر لا علمی رہتا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خبر حاصل نہیں کر پاتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے وہ آیت کے اگلے اسے میں بتایا گیا ہے یہ کہ فسیام شہرین متطابعین من قبل وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ہی اعلانات دونوں ہی مسلسل کرنے والوں کو روکنا ہے اس سے پہلے اگرچہ کہ وہ دونوں رابطہ کرتے ہیں لہذا دوستو اگر آپ دیکھیں یہ دونوں اعلانات جو ہیں یہ سورہ ایک تو اعلان 58 ہی کی آیت نمبر 1 میں بتا دیا ہے کہ جدال نہیں کرنا اور دوسرا اعلان 58 کی 2 میں بتا دیا ہے کہ نام اقول فرمان نہیں کرنا اور اس کو پرموٹ نہیں کرنا اور جھوٹ منصوب نہیں کرنا یہ دونوں کام جو کر رہے ہیں ان کو روکنا ہے ان ان کو منع کرنا ہے ان سے باز آ جانا ہے لہذا باز نہیں آئے تو پھر فرمان الہی سے مسلسل خبر یا نصیت نہیں لے سکتے لہذا جب فرمان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو معاشرے کی افراد بے بس لا چار کمزور بے وصوق اور ہر فیلڈ میں پیچھے رہنے والے ہوں گے اور اگر ایسے افراد ہیں جو یہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لئے کیا کرنا ہے ان کو تجربہ دینا ہوگا ان کی ہیلپ کرنی ہوگی ان کو تاون میسر کرنا ہوگا تاکہ وہ سیٹل ہو جائیں لہذا مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے سے میں بتایا کہ اس کے بعد بھی جو کوئی فرد وہ صلاحیت نہیں رکھتا دوستو میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کو جتنا مرضی سمجھا جائے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 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 مطلب اتنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی اس کے لئے کیا کرنا ہے وہ ضرورت مند افراد کو ضرور آتے زندگی فراہم کرنی ہے دوستو درج کنیندہ درج کرنا پڑے گا ان کو معاشرے پہ سرچ کر کے فیلڈ میں سرچ کر کے اپنی فیلڈ ہے مثلا آپ کا کوئی آفیس ہے یا کسی بڑی کمپنی میں تو وہاں دیکھا جائے گا ریسرچ کیا جائے گا کہ کون بندہ جو سب سے کم صلاحیت والا اس کو ڈھونڈا جائے گا اس کو پھر وہ گر بتائے جائیں گے تاکہ وہ فیلڈ میں ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگ جائے اسی طرح معاشرے میں کیا جائے گا اسی طرح ہر فیلڈ میں کیا جائے گا لہذا جلد از جلد درج کنیندہ ضرورت ماند افراد کو ضروریات زندگی فرام کرنی اور یہی فن جو ان کو دیا جائے گا وہ ان کی زندگی کی ضرورت ہے مزید یہ کہ ان کی زندگی کی ضرورت کہاں ہے اور کہاں سے فرام کی جائے گی وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کہ مذکورہ بالا کہ اس کے ساتھ تم اللہ اور اس کے پیغام کو مانتے ہو لہذا یہ جو بتایا گیا ہے پیچھے چیزیں اس کے ساتھ اللہ اور اس کے پیغام کو ماننا ہے یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ باقی بھی ہیں جو دوسری آیتوں میں ہیں لہذا مذکورہ بالا جو ہے اللہ اور اس کے پیغام کو مانتے ہو اسی وجہ سے ان دون اعلانات سے رکنا ہے جن سے رکا جا رہا ہے وہ کون سے وہ میں بتا دی کہ 58 کی 1 اور 58 کی 2 میں آپ خود بھی نکال کے پڑ سکتے ہیں مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے اسے میں بتایا گیا ہے اللہ کی باندھی ہوئی حددیں ہیں اللہ کی باندھی ہوئی حددیں کیا ہے جو آیت وں میں بتا دی ہے بس وہ ہی اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے لہذا مزید کیا ہے آیت کے آخری اسے میں بتایا گیا ہے ان حدود کو مسترد کرنے والے افراد کے لئے بگاڑ کی صورت میں تکلیف دا سزا ہونے والی پیدا ہوگا بگاڑ کی جو صورت ہوگی وہ تکلیف دا ہوگی اور اسی سے اس کو تکلیف دی جائے گی یہ دو تو اس آیت کی انڈرسٹیننگ تھی لہذا اس آیت سے پتا چلا کہ رول آف لاؤ جو باند دیئے بانڈریز ان کو نہیں توڑنا ہے اور جو ضرورت مند ہے آپ نے دیکھ لیا ان آیتوں میں کہیں بھی دو مہینے کے جو بھوکا رہنا وہ نہیں ثابت لہذا ان آیتوں کا جو مفہوم آ رہا ہے ان آیتوں دونوں کا ترجمہ بھی میں لگا رہا ہوں کومنٹ میں تو آپ وہ دیکھ سکتے اگر کومنٹ میں نہ لگا ہوگا تو دسکرپشن میں ہوگا کیونکہ کومنٹ آج کا لو پتہ نہیں وہ کیسے ہو نہیں پاتا ہے مجھ سے دوستو آپ دیکھیں یہ سارا دونوں آیتوں کو جو میں نے شیئر کیا ہے آپ سے لہذا اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں